گرمی بڑھتے ہی لیسکو کی طلب میں اضافہ لیسکو کو ایک سو پچاس میگا وارڈ شارٹ فال کا سامنا گرمی کے باعث تقنیقی خرابیاں بھی بڑھ گئیں شہر کے مختلف علاقوں میں دو سے تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری جوہر ٹاؤن کنال پارک انگوری باغ میں بجلی کی بندش معمول بن گئی مون پورا منگا منڈی شالامار مزنگ میں بھی لوڈ شیڈنگ جاری مونسون کے بدل تے رنگ کہیں بادل برسنے لگے تو کہیں دھوپ نکل آئی ہربنسپورا، صدر بازار، ایرپورٹ کے علاقے میں تیز بارش دھرمپورا، صدر کینٹ، جوڑے پول اور ملہکہ علاقوں میں بھی بادل برسے بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا شہریوں کے چہرے کلوٹ ہے ہوا چلنے سے درجہ حرارت میں کمی آگئی آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران تیز بارش کا امکان ہے مہکمہ موسمیات نے نویت سنا دی ایدھے قربان میں صرف دو روز پاکی جانوروں کی خریداری کے لیے آخری سنڈے مویشی منڈیوں کی رونکے بڑھ گئیں سگیا منڈی میں جانوروں کی خریداری میں تیزی بکرات چالیس سے ساٹھ ہزار کی رینج میں دستیاب بھاری برکم بیل کے لیے دس سے بیس لاکھ روپے تک ڈیمانڈ گاہک جانوروں کی قیمتیں سن کر پریشان بیوپاریوں نے اخراجات زیادہ ہونے کا سہارہ لیا وقت کم مقابلہ سخت ہر کسی کو خوبصورت جانور کی تلاش لکھوڈر مویشی منڈی میں بھولا حاصل پوری نامی بکرے کی دھوم بھولا حاصل پوری نامی بکرے کے دام اونٹ اور بیل کے برابر مالک نے بکرے کی قیمت ساکھ لاکھ روپے مقرر کر دی سگیا مویشی منڈی میں شہنشاہ نامی بیل کے چرچے شہنشاہ کو مکھن گھی، توت، بیسن اور شکر کھرا کر پالا ہے شہنشاہ بیل کی قیمت پندرہ لاکھ روپے وزن اکیس من ہے بیل مالک منمانی قیمت وصول کرنے پر بزید تونسا شریف کا اڑائی فوٹ کابونو بھی خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گیا جانور کی خریداری کے بعد آو بھگت شہر کے مختلف مقامات پر چاریک اسٹال سچ گئے شہری اپنے جانور کے لیے منپسند چارہ خریدنے پر مصروف چارہ مہنگا ملنے پر خریدار مہنگائی کا شکوا کرنے لگے عید قریب آتے ہی سبزی مرڈیوں میں منافع خور سرگرم سرکاری ریٹ لسٹ میں تین سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں دکاندار سبز مسالہ اچات منمانی قیمتوں پر فروخت کرنے لگے نیمو ایک سو بیس سے ایک سو پچاس روپے کلو تک فرو ٹماٹر اسی سے سو روپے میں بکنے لگے پیاس فی کلو ساٹھ سے ستر روپے کلو فرو پرائیلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر مرگی کا گوش پانس روپے فی کلو مزید سستہ ہو گیا مارکٹ میں چکن دو سو سات روپے کلو فرو عید پر گھر واپس جانے کامیشن پردیسیوں کا بس اڈو پر رش پڑ گیا ٹرانسپورٹرز کی چاندی منمانے کرائے بٹورنے لگے ایسو پیس پر بھی عمل درامت نہ ہو سکا مسافر بغیر ماس اور ہینڈ سینیٹائزر بس میں مسافر ہونے لگے لاہور میں خطرے کی گھنٹی بچ گئی شہر میں چپن مریض نو میں ڈیٹا وائرس کی تصدیق ہو گئی محکمہ صحت نے پچاسی مجتبہ مریضوں کے نمونے لیے تھے لاہور میں کرونا کا پھیلاؤ بھی برقرار شہر میں ایک مریض جانبھاگ 172 نئے کیس ریپورٹ صوبہ بھر میں چھے کرونا مریض دم توڑ گئے ترجمان محکمہ صحت کہتے ہیں کہ ڈیٹا وائرس کا پھیلاؤ دوسرے وائرس سے پچاس فیصد زیادہ ہے ایسو پیس پر عمل درامت ہی اس خطرناک وائرس سے بچا سکتا ہے شہری کرونا سے بچنے کیلئے بروقت ویکسین لگوائیں پنجاب میں تقرر اور تبادلوں پر پابندی آئے حکومت صرف خالی اسامیوں پر تقرریاں کر سکے گی پنجاب پولس میں بھی گریڈ 17 اور اس سے اوپر تبادلوں پر پابندی لگا دی گئی وزیراعلا کی ہدایت کے بعد آئی جی پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پچیس جولائے کو آزاد کشمیر کا انتخابی محاص لاہور میں اہلے اکتالیس ویلی ٹو کی سیٹ پر بھی سیاسی محاص گرم تحریک انصاف مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی مسلم کا کانفرنس اور آزاد امید فار آمنے سامنے پی ٹی آئی کے غلام مہیدین دیوان میدان میں مسلم لیگ نون کی جانب سے اکرم برٹ جبکہ مسلم کانفرنس سے مقصود کلانی قسمت آزمار رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے شبیر آباس میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں لے اکتالیس میں ریجسٹر ووٹو کی تعداد پانچ ہزار تین سو سنتس ہے ڈرگ ٹاسک فورس کی جوہر ٹاؤن میں کاروائی چالی عدویات کی بڑی کھی پکڑی عدویات کے نمونے ڈرگ ٹیسٹنگ کے لیے لیبارٹری بچوا دیے گئے والدین تحبوس ایکٹ کے تحت لہور میں پہلی مرتبہ عمل درامت ستر سالہ بیوہ جنت بیوی کو اس کا عمل کیتی گھر مل گیا دس سال سے جنت بیوی کو اس کے بیٹوں نے گھر سے بیداکل کیا ہوا تھا ڈی سی لہور نے فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ جنت بیوی کے حق میں کر دیا بیوہ خاتون کا گھر واپس ملنے پر اظہار تشکر ڈیپٹی کمیشنر کے لیے دھوائیں سترہ نئی بسیں لہور میٹرو بس ڈیپو پر پہنچا دی گئیں میٹرو بس سسٹم میں چونسٹ نئی بس سے شامل کی جائیں گی ترجمان ماس ٹرانزٹ آثورٹی کہتے ہیں کہ 48 بسیں 15 اوگز 2021 سکھ لہور پہنچ جائیں گی